یہ سایہ 38 باب انہی دنوں میں ہزکیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا اور یہ سایہ نبی عموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اسے کہا کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ تُو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تُو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں تب ہزکیہ نے اپنا مو دیوار کی طرف کیا اور خداون سے دعا کیا اور کہا آئے خداون میں تیری منت کرتا ہوں یاد فرما کہ میں تیری حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے اور ہزکیہ زار زار رویا تب خداون کا یہ کلام یہ سایہ پر نازل ہوا کہ جا اور ہزکیہ سے کہہ کہ خداون تیرے باپ دادا دعوت کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی میں نے تیرے آنسو دیکھے سو دیکھ میں تیری عمر پندرہ برس اور بھنا دوں گا اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہِ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا اور خداون کی طرف سے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ خداون اس بات کو جو اس نے فرمائی پورا کرے گا دیکھ میں آفتاب کے ڈھلے ہوئے سایہ کے درجوں میں سے آخذ کی دھوپ گھڑی کے مطابق دس درجے پیچھے کو لوٹا دوں گا چنانچہ آفتاب جن درجوں سے ڈھل گیا تھا ان میں کے دس درجے پھر لوٹ گیا شاہِ یہودہ ہزکیا کی تحریر جب وہ بیمار تھا اور اپنی بیماری سے شفایاب ہوا میں نے کہا میں اپنی آدھی عمر میں پتال کے پھاٹکوں میں داخل ہوں گا میری زندگی کے باقی برس مجھ سے چھین لیے گیا ہے میں نے کہا میں خداون کو ہاں خداون کو زندوں کی زمین میں پھر نہ دیکھوں گا انسان اور دنیا کی باشندے مجھے پھر دکھائی نہ دیں گے میرا گھر اجڑ گیا اور گڑریے کے خیمے کی ماند مجھ سے دور کیا گیا میں نے جلاہی کی ماند اپنی زندگانی کو لپیٹ لیا وہ مجھ کو تان سے کارڈ ڈالے گا صبح سے شام تک تو مجھ کو تمام کا ڈالتا ہے میں نے صبح تک تحمل کیا تب وہ شیر ببر کی ماند میری سب ہڈیاں چور کا ڈالتا ہے صبح سے شام تک تو مجھے تمام کا ڈالتا ہے میں ابابین اور سارس کی طرح چینچیں کرتا رہا میں کبوتر کی طرح کرتا رہا میری آنکھیں اوپر دیکھتے دیکھتے پتھر آ گئیں آئے خداوند میں بیکاس ہوں تو میرا کفیل ہو میں کیا کہوں اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا اور اسی نے اسے پورا کیا میں اپنی باقی عمر اپنی جان کی تلخی کے سبب سے آہستہ آہستہ بسر کروں گا آئے خداوند انہی چیزوں سے انسان کی زندگی ہے اور انہی میں میری روح کی حیات ہے سو تو ہی شفا بکش اور مجھے زندہ رکھ دیکھ میرا سخت رنج و راحت سے تبدیل ہوا اور میری جان پر مہربان ہو کر تو نے اسے نیستی کے گڑے سے رہائی دی کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹ کے پیچھے پھینک دیا اس لیے کہ پتھال تیری ستائش نہیں کر سکتا اور موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی وہ جو گور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے زندہ ہاں زندہ ہی تیری ستائش کرے گا جیسا آج کے دن میں کرتا ہوں باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے اس لیے ہم اپنے تاردار سازوں کے ساتھ عمر بھر خداوند کے گھر میں سروخانی کرتے رہیں گے یسایہ نے کہا تھا کہ انجیر کی ٹکیا لے کر پھوڑے پر باندیں اور وہ شفا پائے گا اور ہجکیا نے کہا تھا اس کا کیا نشان ہے کہ میں خداوند کے گھر میں جاؤں گا